پنجاب حکومت کا مادنیات کے سپیشل آرڈٹ کا حکم چنوٹ میں سونا اور دیگر زخائر دریافت ہوئے یا نہیں آرڈٹ میں شامل ہوگا گزشتہ پانچ سال میں مادنیات سے متعلق منصوبیں شامل ہوں گے بی جی مادنیات کا بھی سپیشل آرڈٹ ہوگا تعلیم اور صحت کے ترقیاتی منصوبوں میں پچاس فیصد کٹ ہوتی پنجاب کا بجٹ عوام دشمن ہے پنجاب میں میٹرو منصوبے پر تنقیق پشاور میں قابل قبول شہباز شریف کو گرفتار کر کے آپوزیشن کو دبانے کی کوشش کی گئی اگر ہمارے کسی میمبر نے غلط حرکت کی تو اس کی تحقیقات کریں رہنوان نون لیگ ملک احمد خان کی پریس کانفرنس گاڑی خریدنی ہے تو پہلے لائسنس بناو ہائی کوٹ کا بڑا فیصلہ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کی ریجسٹریشن پر پابندی آئے قانون سب کے لیے برابر ہے ڈرائیونگ لائسنس انتہا ہی ضروری ہے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس ہیلمٹ ٹینکی پر رکھنے یا ہینڈل پر لٹکانے پر ڈبل چالان ہیلمٹ موجود ہونے کے باوجود نا پہنے پر دو سو پہ بجائے چار سو روپے جرمانہ اب تک سو چاران کر دیئے سی ٹی او وارڈنز کے دورانے ڈیوٹی موبائل فون استعمال کرنے پر پابندی لگانے کا مطالبہ پنجاب اسیمبلی میں قراردہ جمع بلدیہ عثمہ کے اجلاس میں ہنگامہ رائی نارے بازی لیگی ارکان کا ترقیاتی کاموں پر پابندی لگانے پر احتجاج گو امران گو کے نارے لیگی چیمنز اور تحریک انصاف کے بلدیاتی نمائندوں کے درمیان تلخ کلامی ڈانکی راجہ کی سرکار نہیں چلے کی لیگی کارکنوں کے نارے لیگی ارکان نے علیم خان کو چور کہنے پر معافی مانگ لی وزیر بلدیات کی ارتالیس کھنٹے کی ڈیڈ لائن پر صفائی کامپنی انیکشن شہر بھر میں صفائی آپریشن الڈیو ایم سی کا عملہ گلی محلوں اور بازاروں میں صفائی ستھرائی میں مصروف ایم ڈی الڈیو ایم سی فرق قیوم بٹھ کا مختلف مقامات کا دورہ صفائی کے غیر تسلی بخش انتظامات پر زورل آفیسر گل بک زاکر گوندر موتل اسسسٹنٹ مینجر آپریشن چودری اسلم کوشوہ کوز نوٹس چاری تو تو میں میں کے بعد تھپڑ چل گئے زلہ کچہری کی کینٹین میں جھگڑا بخشی خانے میں کینٹین انتظامیاں اور ملزمان کے رشتہ داروں کے دمیان تلخ کلامی کے بعد لڑائی ایک دوسرے پر تھپڑ برسائے لاتوں اور مکوں سے حملے کیے بھتہ خوروں کے خلاف فرائی وینڈ کسور اڈا چوک میں تاجروں کا احتجاج پولیس کے خلاف نارے بازی ٹائرز کو آگ لگا کر روڈ بلوک کر دی ٹریفک کا نظام درہم برہم مسافروں کو شدید مشکلات ریلوے دکانوں کی بولی کے خلاف دکاندار سراپا اے تجاج دویشنل سپنی ٹینڈنٹ ریلوے کے آفیس کے سامنے دھرنا ریلوے نے منانوے سالہ لیس پر دکانیں دی کرایا دے رہے ہیں بولی غیر قانونی ہے مظاہرین آہد چیما کے خلاف ناجائز اساساجات ریفرنس بھی دائر آہد چیما کا تعلق متوسط فیملی سے ہے عربوں کی جائدات کیسے بنائی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے نیپ پروسیکیوٹر احتساب عدالت کے ججج نجم الحسن 31 اکتوبر کو کیس پر سماعت کریں گے آہد چیما کی ہمشیرہ کا آکاؤن ڈی فریز کرنے کی درخواست پر سماعت 19 اکتوبر تک ملتوی پیراغون ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل خاجہ برادران کے بعد ڈائریکٹر منیر زیا بھی ہائی کورٹ پہنچ گئے ڈائریکٹر منیر زیا کی زبانت کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست وزید اعلیٰ پنجاب سے ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل ساکب محمود ملی کی ملاقات وزید اعلیٰ نے ذمہ داریاں سنبھالنے پر میجر جنرل ساکب محمود ملی کو مبارک بات دی وزید اعلیٰ اسمان بزدار کا کہنا ہے کہ رینجرز نے ملک میں قیام ام کے لیے حرامل دستے کا کردار ادا کیا رینجرز کے افسران اور جوانوں کی بہادری پر ناز ہے قائم مقام گورن پنجاب چہدری پرویز الہی سے آسٹریہ کے سفیر کی ملاقات خطے کے امن و امان کی سطر اتحال اور دو طرفہ تعلقات کو مزید بہتر بنانے پر تبادلہ خیال جب پولیس اپنا کام نہیں کرتی تو پھر سیاسی مداخلت ہوتی ہے پولیس کا کام سیاستدانوں کے ایمہ پر عوام پر تشدد کرنا نہیں دو لاکھ حجوم کا افسر نہیں بننا چاہتا ایسی فورس کا کمانڈر بننا چاہتا ہوں جن کے پیٹ باہر نہ نکلے ہوں پولیس ری فارمز کا ایجنڈا پورا کریں گے حکومت بھی میری بات سنے گی آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی کا اے ایس پیز اور ڈی ایس پیز کے دربار سے خطاب ایف آئی آر درچ نہ کرنے پر سخت کاروائی کرنے کا اعلان اورنج ٹرین اور میٹرو بس منصوبے کے لیے یونیورسٹیز کے گراؤنڈز استعمال کرنے کا معاملہ جسٹس علی اکبر قریشی کا گراؤنڈز بحال نہ ہونے پر اظہار برہمی گراؤنڈز کی بحالی کے لیے پیسے نہ دیں تو کنسٹرکشن کمپنیز کے اکاؤنٹس سیل کر دیں عدالت کے ریمارکس ڈی جی پی ایچ اے اور ڈی جی ایل ڈی اے کل طلب سبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس کا دانش سکولز منصوبہ جاری رکھنے کا اعلان دانش سکولز سسٹم مفید نہیں لیکن پھر بھی جاری رکھیں گے خزانہ خالی ہے ایک دیوار بنانے کے لیے بھی پیسے نہیں سبائی وزیر ڈاکٹر مراد راس کی میڈیا سے گفتگو وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی سرکاری ہاسپٹلز میں عدویات کی خریداری کا عمل جلت مکمل کرنے کی ہدایت عدویات کے میار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ڈاکٹر یاسمین راشد کا اجلاس سے خطاب شہیوں کے لیے بڑی خبر داتا دربار لاری اڈا سبزی مندی ریلوے سٹیشن پر مسافر خانے بنانے کا آخاص مسافر خانے دس مرلے سے ایک انال کی سرکاری ارازی پر بنیں گے ڈیپٹی کمیشنر انوار اللہ کی زیر صدر اشراس جال سازی نہیں چلے گی ابو بکر کالونی بند روڈ پر مختلف برینڈز کی جالی لیبلنگ والی بوتلیں تیار کرنے والا پروڈکشن یونٹ سربا مہر دو ہزار تیار بوتلیں اور جالی لیبلز زبط ایم ایم آلم روڈ پر ٹسپنی کوٹ یارڈ لیاقت سویکس اینڈ بیکرز رحمان پورا بھی سیر تجاوزات کے خلاف زلعی انتظامیہ کا آپریشن جاری بھسین گاؤں میں کاروائی سولہ کنال زرعی ارازی واہ گزار موزا چاکسو میں بھی انتظامیہ کی کاروائی ہویلیاں بھینسوں کے باڑے اور گھر میں اسمار کر دیے گئے درخت لگائیں ملک سر سبز بنائیں جی سی یونیورسٹی میں مہگمہ جنگلات کے جانب سے شجرکاری مہم سبائی وزیر جنگلات سبتین خان اور وائس چانسلر ڈاکٹر حسن عمیت نے پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا سبتین خان کا کہنا ہے کہ ہاسنگ سسائیٹیز منظور کرانے کے لیے درخت لگانا ہوں گے طلبہ کے ساتھ شجرکاری سے مطالق آگاہی واک فرید کوٹ ہاؤس میں موٹر سائیکل کے پرکشش نمبروں کی نئی سیریز نلام ل ای زی اٹھارہ بی کی نلامی کی گئی ایک نمبر بتیس ہزار روپے میں فرو نکاح پر نکاح کا کیس اداکار امیرہ کے خلاف زابطہ پہنچداری کی کارروائی دوبارہ شروع کرنے کے لیے کینٹ کا چہری میں درخواست مجسٹریٹ نے میرا کیس کا ریکارڈ پچیس اکتوبر کو طلب کر لیا بہت دیر کی محروبان آتے آتے دانش کنیریہ نے چھ سال بعد اپنے جرم کا اطراف کر لیا زندگی جھوٹ کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتا بوکی انو بھٹ سے ویسٹ فیلڈ کی ملاقات میں نے کرائی دانش کنیریہ کا غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو عوام سے معافی ماغ لی چڑھیا گھر میں سامڑ ہرن کے ہاں بچے کی پیدائش ہرنوں کی تعداد پانچ ہو گئی سامڑ ہرن فیملی میں تین نر اور ایک مادہ ہرن شامل اور رابی پیرزادہ کا نیا ویڈیو سانگ تیار گانہ جلد لانچ کیا جائے گا گانے کی ویڈیو لہور نیوز پر گانے کی ریکارڈنگ رابی پیرزادہ نے اپنے کھر پر لی موسیقی 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 موسیقی